میں آپ کو بتاؤں گی کہ بغیر سرجری کے ہے teams کی طرح جن کو آپ اپنی کو بغیر سرجری کے آپ اپنے کی جسم کی لڑکی ہوئی جن کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہاں اور اپنی کو جلدی اپنی کو جن سے فشل کر سکتے ہوںعرض کے دور پر سجری سے آپ واپس کی طرح سے ٹائٹ کر سکتے ہاں پوٹی آمن کا اپنی خامچ بہائی ہی میں بھائی ہی اس فیس کی اسکن ہائیں ہماری سکل مہارے بھی بد حمد ہائی شاienie کو بات이 ہے یا پھر ہمارے چہرے کی سکن ہو کیونکہ یہ ہمارا جو فیس ہے ہماری پرسنیلٹی کا ہمارے اوور لک کا سب سے مین پارٹ ہوتا ہے تو اگر ہماری سکن لٹکی ہے یا بدنما لگتی ہے یا اچھی نہیں ہے یا ہمارے باڈی پارٹ کی کسی بھی اسے کن کی سکن لٹک رہی ہے تو وہ ایک بیڈ لک دیتی ہے تو اس نوشے کو آپ آزمائیں ضرور استعمال کریں اس سے انشاءاللہ آپ کو استفادہ ہوگا اور آپ کو کسی بھی کینیکل یا کانسیمیٹک سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ توٹکہ استعمال کرنے کے بعد انشاءاللہ سو فرنسلتے ہیں ہمارے ان اجزاء کی طرف جو آپ کو اس ماسک میں بنانے کے لئے آپ کو چاہیے اس میں آپ کو چاہیے براؤن شگر چار چائے کا چمچ انڈے کی زدی آپ کو چاہیے ایک ادد زیتون کا تیل چاہیے آپ کو ون فورت کپ یعنی کہ ایک کپ کا آپ نے دنپن لاسٹ والا پارٹ لینا ہوں ون فورت کپ تو اس میں آپ کو پھر چاہیے شہر دو کھانے کے چمچ اور کٹی ہوئی کیوی یا نشپاتی جو بھی آپ کو اویلیبل ہے جس بھی سیزن میں آپ کو کیوی کیوی ایک فوٹ ہے اگر آپ کیوی کو اویلیبل ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ نشپاتی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کو چاہیے ایک تہائی یعنی کہ آپ نے ون فورت پیس اس کا لینا ہے ایک نشپاتی لیتے آپ اس کے فورت پیس کرتے ہیں اور اس میں سے آپ نے صرف ایک پیس یوز کرنا ہے اس کے بعد خیرہ بھی آپ کو چاہیے ہاف خیرہ آپ کو چاہیے ہاف اور مائنس چاہیے آپ کو دو کھانے کے چمچ اس کے بعد آپ کو چاہیے ایوکارڈو کا تیل یہ بھی ایک فوٹ ہے ایوکارڈو یا پھر آپ ایوکارڈو کا تیل لے سکتے ہیں اگر آپ کو وہ اویلیبل نہیں ہے ایوکارڈو تو آپ ایوکارڈو کا تیل لے سکتے ہیں آپ کو دو خانے کی چمچ آپ کو چاہریے دو خانے کی چمچ اور آلفی آیڈور ایسڈ کیم ہے یہ آپ کو چاہیے دو کھانے کی چمچ وگر آپ کو یہ اویلیبل نہیں ہیں کہیں آپ کو کسی سٹور سے یا کسی بھی کس میٹinksٹور سے اگر آپ کو یہ ٹیوب نہیں ملتی وگر آپ کو یہ کرین نہیں ملتی تو آپ اس کو چھیل سکتے ہیں پس اب کوئی سکتے ہیں انا اس کو باقی سب چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہمارے پروسیس کی طرف کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنانا ہو اور کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے بلینڈر اور بلینڈر میں آپ نے ان سب چیزوں کو ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کر لینا ہے جس میں آپ نے براؤن شگوڑ لیا تھا انڈے کی زدی لیتھی زیتون کا تیل لیا تھا شہد لیا تھا اور کٹی ہوئی آپ نے کیوی لیتھی یا ناش پاتی لیتھی کھیرا لیا تھا مائنیز لیتھی ریکارڈو یا پھر آڑو کا تیل لیا تھا اور گلیسٹین لیتھی اور الفا ہیڈریکس ایسیڈ کریم تھی جو کہ اگر آپ کو اویلیبل ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر اویلیبل نہیں ہے آپ کوئی سے نہیں مل رہی تو آپ اس پر اوائیڈ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے اس کو بلینڈر میں ڈالی ہو اور آپ نے اسی اچھی طرح سے بلینڈ کر کے ایک اچھی سی کریم بنا لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ اسکرین کو چہرے پر ہاتھوں پر اور جسم پر لگا کر آپ نے تقریباً 30 منٹس کے لیے اس پر چھوڑ دینا ہے آپ کے باڈی پورٹ سے آپ کے سکرین کی کسی بھی پارٹ سے آپ کی سکرین لٹک ہوئی ہے تو آپ اس کو اس ایلیے پر اسکرین کو اپلائی کریں اس کو 30 منٹس آپ نے لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے دھولینا ہے اور اس سکرین سے آپ کے چہرے اور گردن کی جو دھلکی ہوئی جلد ہے جو کہ آپ کے سکر لٹک لئی ہے اور چہرے کی جو جھوریاں ہیں اور آنکھوں کے عید بھی جو آپ کے گڑے پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے سب ختم ہو جائیں گے جس کو آپ کو فیٹس کہتے ہیں آپ کے آنکھوں کے پاس جو گڑے پڑ جاتے ہیں اور ایک لائن نظر آنے لگ جاتی ہیں اس کو کہتے ہیں کو فیٹس تو ان کو فیٹس سے بھی آپ کی مجات مل جائے گی اسکرین سے تو دیکھئے اسکرین کے آپ کتنی ساری فائدے ہیں اور اس سے آپ کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنی بہت ساری پیابلنز کو سوالف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی ہاتھوں پر اور اپنی باڈی کے کسی بھی پارٹ پر آپ کو فیل ہو رہا کہ آپ کی سکن لٹک رہی ہے تو آپ اس کو لگائیں صرف 30 منٹس کے لئے ہاتھوں اور پاؤں کی جلد پر بھی لگائیں اگر آپ ان کو مزید بھبصورت کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن بھی نکھر جائے گی اور اچھی ہو جائے گی آپ کی جو ڈھلکی ہوئی لٹکی ہو سکن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی آپ کی آئیس کے پاس جو کو فیڈز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اسکرین میں اگر آپ الفا ہیڈروکس ایسیڈ کرین ڈال لیں تو مزید بہتر نتائج نکلیں گے لیکن اگر آپ کو وہ آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہ کرین دو سال تک کے بچوں کی رنگت مکھانے کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ بعض دفعہ ہمارے فیملیز میں یا ہماری سوسائیٹی میں جب بیبیز ہوتے ہیں تو وہ پہلے تو ان کا پلر ٹھیک ہوتا ہے اچھا ہوتا لیکن اس کے بعد کیونکہ مدرز سمٹم کیرز نہیں کرتی ہیں یا پھر ان کو کھولے میں دھوپ میں رکھتی ہیں تو ان کی سکن خراب ہو جاتی ہے بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کا پلر تو آپ دو سال کے بعد کی بچوں کے لئے آپ اس کرین کو لگا سکتے ہیں تاکہ ان کی آپ سکن نکھار سکیں سو اس کے علاوہ آپ اس کو نائٹ کرین کے طور پر بھی لیوز کر سکتے ہیں مطلب آپ اس کو رات پر لگائیں رات پر لگائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ رات کو ہماری سکن ریلیکس ہوتی ہے اور بہت ہی کام ہوتی ہے تو ہم اس پر جب بھی کوئی بھی کرین یا کوئی بھی ماسٹ اپلائے کرتے ہیں تو ہماری سکن اس کو زیادہ اچھی طرح سے پنے اندر ابزورپ کرتی ہے اور اس کے ہمیں بیسٹ سے بیسٹ ریزلٹس ملتے ہیں آپ اس کو نائٹ کرین کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو جن میں چاہیں تو ٹھرٹی منٹس کے لئے لگا لیں اور اس کے بعد اپنا چیزہ واش کر لیں یا رات کو آپ چاہیں تو اس کو لگا لیں اور اس کے بعد آپ ٹھرٹی منٹس ویٹ کرنے کے بعد آپ اس کو دھو سکتے ہیں دو سال تک کی عمر کے بچوں کی رنگت مکھارنے کے لئے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں سو اسکرین کے اتنے سارے فائدے ہیں کہ آپ کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر بچوں کی رنگت صاف کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس سے آپ کی ڈھلکی ہوئی سکن ٹھیک ہو جائے گی آپ کے چہرے کی جھوریاں ختم ہو جائیں گی سکن پہ جتنے آپ کے داگ دبے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ کی کوٹ فیڈز جو آئیس کے پاس ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن بھی لائٹ ہو جائے گی آپ کی رنگت پیس سے صاف ہو جائیں گے اتنی محنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکائب کر دیجئے اور اس لائل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں